سلام علیکم ایلیکشن پی کے میں آپ سب کو خوش آمد دید آج ہم ڈسکس کریں گے ٹی کے بارے میں چائے کے بارے میں چائے جو کہ پوری دنیا میں اور پاکستان میں بہت فیورٹ مشروب ہے بہت فیورٹ ڈرنک ہے اس کی دلچسپ چیزیں انٹرسٹنگ چیزیں آج ہم سٹیڈی کریں گے جلدی سے ہم آج کے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں آج کے لیسن میں ہم دیکھیں گے what is tea tea جو آپ پیتے ہیں وہ basically ہوتی کیا ہے types of tea چائے کے اقسام کون کون سیں ہیں benefits of tea چائے کے فوائد کون کون سے ہیں although کہ اس کے نقصانات بھی بہت ہیں لیکن اس کے فوائد بھی ہیں تو اس کے benefits جو ہیں وہ ہم آج ڈسکس کریں گے and last one production کون کون سے کنٹریز میں یہ پروڈکٹ ہوتی ہے کتنی پروڈکشن ہے اس کی اور دنیا کے کس کلائمٹک کنڈیشنز میں یہ کلٹیویٹ ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں آج ہم سٹیڈی کرتے ہیں tea is a drink made by processed leaves birds or twigs of the tea bush چائے basically ایک ڈرینک ہے جس کو چائے کی جاڑی چائے کے پودے سے حاصل کیا جاتا ہے اس کے پتوں سے اس کی شاخوں سے یا اس کے تنے سے جس کو بعد میں process کیا جاتا ہے اور process کرنے کے بعد چائے کی پتی جو ہم گرمے اسمال کرتے ہیں وہ format ہوتی ہے چائے کی جو جاڑی ہے یہ چائے کا جو پودہ ہے اس کا scientific name ہے camellia sinensis جس طرح بائیو میں جو ہے پودوں کی جب study کی جاتی ہے تو اس میں ہر پلانٹ جو ہے اس کا scientific name بھی ہوتا ہے تاکہ ہر area میں کیونکہ different plants کے name different ہے پوری world میں جو پلانٹ کے name ہے وہ scientific رکھے گئے تاکہ وہ ساری دنیا میں understand کیا جا سکے تو چائے کے پودے کا جو scientific name ہے that is camellia sinensis اور جو process کیا جاتا ہے اس کے پتوں کو in hot water for few minutes hot water میں اس کو few minutes کے لیے process کیا جاتا ہے اور پھر دوسرے processes سے گزرنے کے بعد چائے کی پتی جو ہم اسمال کرتے ہیں وہ format ہوتی ہے جو باقی processes ہیں these include oxidation heating ڈرائنگ ڈرائنگ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو سکے اور پھر جو جس طرح کے فلیورز کو لائک کرتا ہے وہ اس طرح کے فلیورز کی چائے جو ہے وہ پیتا ہے کیمیلیا سائننسز کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کیس طرح کی کلائمیٹ اس کے لیے سوٹیبل ہے یہ پلانٹ کیسا ہوتا ہے کیمیلیا سائننسز is an evergreen plant engrows in tropical to subtropical climate at least 50 inches of rainfall کیمیلیا سائننسز ایک صدہ بہار پودا ہے مطلب یہ سارا سال سبز رہتا ہے اور یہ tropical اور subtropical type کی کلائمیٹ جو ہے یہ اس میں بہت اچھے سے گروہ کرتا ہے کلائمیٹ کی دونوں types جو ہیں اس کو اگر میں یہ ابھی ڈیفائن کروں گی تو یہ بہت ڈیٹیل ہیں ابھی جس اتنا بتا دوں کہ یہ وہ کلائمیٹ ہے جس میں at least 50 inches پر یہ رین فول جو ہے وہ ہونی چاہیے یہ اس طرح کی کلائمیٹ میں یہ پودا بہت اچھے سے گروہ کرتا ہے اور سوائل کے اگر ہم type کی بات کریں it also prefers acidic soil ایسیڈک سوائل جو ہے اس میں یہ پودا بہت اچھے سے گروہ کرے گا اور اس کا فلیور بھی بہت اچھا آئے گا ہائی کولیٹی ٹی پلانٹس گروہ at elevations up to 1500 میٹرز جو چائے کی کولیٹی بہت اچھے والی کولیٹی ہے اس کے پلانٹس جو ہیں وہ 1500 میٹر سے زیادہ ہائٹ پہ گروہ کرتے ہیں and the plants grow more slowly acquire a better flavor چائے کا پودا جتنی آہستہ آہستہ گروہ کر کے بڑا ہوگا اتنا ہی اس کے اندر flavor جو ہے وہ بہت اچھا سے آئے گا جب چائے کا پودا مچھور ہو جاتا ہے تو اس کے ٹاپ سے صرف ون یا ٹو انچز جو ہیں وہ پک کیا جاتے ہیں چائے کی پتی تیار کرنے کے لیے یہ بڑڈ اور لیوز آر کال فلشیز ٹاپ جو ون سے ٹو انچز کے بڈ اور لیوز ہم اتارتے ہیں ان کو ہم فلشیز کہتے ہیں and a plant will grow a new flush every 7 to 10 days during growing season ہمیشہ growing season میں جس میں پلانٹ جو ہے وہ گروہ رہا ہوتا ہے اسی season میں اس کے جو فلشیز ہیں وہ پک کیا جاتے ہیں اور growing season کو دران جیسے ہی ایک پودا سے فلش پک کیا جاتا ہے تو new flush آنے کے لیے 7 سے 10 days جو ہیں وہ required ہوتے ہیں ڈی پلانٹ will grow into a tree if left undisturbed اگر ڈی پلانٹ کو بلکل بھی نہ چھیڑا جائے تو یہ بہت تیزی سے گروہ کر کے ایک ٹری کے اندر ہو جاتا ہے but cultivated plants are turned to waste height for ease of ہو گئی تو 1 سے 2 in چیز فلیش ہیں پک رہی مجھل ہو جائے گا اور زیادہ ڈی کی ٹائپ ہے جو quality ہے وہ ٹاپ فلیش کو ہی پک رہی ہوتی ہے اس لئے اس کی ڈی ہوتی جاتی ٹائپ ٹی پلانٹ اب ہم سٹیڈی کرتے ہیں کہ ٹی چائے پودے بات چائے پودے کی بات چائے بات چائے پتی پیس چائے بناتے ہیں لیکن اب چائے پلانٹ کی ٹو ٹرپیکل ورائیٹی چائے جو جو ہم پلانٹ کی گلڈیویشن کرتے ہیں وہ ٹرپیکل لحاظ سے دو طرح کی ورائیٹی ہیں چائے پودے کی نمبر ون سمال لیوڈ چائے چائے پتوں چائے 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 پتی ٹی نمبر چائے چائے سیمپل جو ہم گروں میں اسمال کرتے ہیں سیکنڈ وان is گرین ٹی گرین ٹی جو ہے اس کے بھی فردر بہت سارے جو فلیورز ہیں وہ آویلیبل ہیں نمبر تھری ییلو ٹی نمبر فور وائٹ ٹی نمبر سکس لونگ نمبر سکس جو ہے بلیک ٹی یا اس کو ریڈ ٹی جو ہے یہ بھی کہا جاتا ہے چائے کے بینیفیٹس چائے کے فوائد ہم دیکھتے ہیں کون کون سے ہیں تو اس کے لئے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نیچرل سورسز ہیں وہ کون کون سے ہیں ٹی is a natural source of amino acid theranine کیفین that is useful for cancer prevention کارڈیو ویسکولر ڈیسورڈرز and AIDS چائے کے جو اجزاء ہیں وہ کینسر کو پریونٹ کرنے میں helpful ہیں جو ہارڈ کے پرابلمز ہیں ان کو بھی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ڈیلی ایک کپ چائے پینے سے آپ ہارڈ کے پرابلمز سے safe رہیں گے and AIDS AIDS سے بچاؤ کے لئے بھی چائے جو ہے وہ بہت زیادہ helpful ہے it has no carbohydrate fat اور protein یہ سارے چیزیں carbohydrate fat یا protein چائے کے اندر نہیں ہیں it has a cooling slightly bitter flavor اس کا ٹیز جو ہے وہ تھوڑا سا کروا ہے لیکن وہ depend کرتا ہے کہ آپ اس کی quantity کتنی زیادہ اسمار کرتے ہیں benefits کے ساتھ آپ کو بتا ہے کہ ہر چیز کی excess جو ہے وہ بہت زیادہ حامفل ہے تو اگر آپ چائے کو بہت زیادہ یوز کریں گے تو پھر آپ کو اس کے جو ڈراؤ بیکس ہیں وہ بھی دیکھنے کو ملیں گے اس لئے صرف ایک limited quantity جو ہے چائے کی آپ کو یوز کرنی چاہیے بہت زیادہ چائے پیئیں گے تو آپ کو اس کے پھر ڈراؤ بیکس دن سیکنڈ نمبر پہ انڈیا نمبر ثری سری لنکا نمبر فور کینیا کینیا کے چائے کا فلیور ہے وہ بہت یونیک اور اچھا ہوتا ہے نمبر 5 ٹرکی نمبر 6 انڈونیشیا نمبر 7 ویتنام نمبر 8 جپن نمبر 9 ارجنتینیا نمبر 10 بانگلہ دیش نمبر 11 ایران نمبر 12 یوگینڈا اس وقت دنیا کا واحد ملک جو ساری طرح کی چائے ہے وہ پروڈیوز کر رہا ہے اور اس کو پوری دنیا میں ایکسپورٹ کر رہا ہے تو بیسکلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ چائے کی پروڈکشن جو ہے وہ چائے کے اندر سب سے زیادہ ہے چائے کے بارے میں ڈیفرن طرح کی انفرمیشن اتنی ہی تھی امید کرتی ہی کوئی آپ کو پسند آئے ہوگی اور مجھے کمنٹ بوکس میں اپنے رائے سے ضرور اگا کیجئے تھینک یو ویری مچ اللہ حافظ